ہلو اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی خیریت سے ہیں اور بس بہت ہی سپیشل ڈے کی تیاری ہو رہی ہے اور آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا کہ ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سارے دیکھیں بیلون پھولا رہی ہوں میں اور ہم سب ٹیکوریٹ کرنے کے لیے ساری چیزوں کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ سارے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بیلون وائل گولڈ اور پھر اس طرح کے اور میرا بیٹا جو ہے وہ مشین سے بیلون پھولا رہا ہے اور پھر مکو سارا سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں جس طرح کا ڈیکوریشن چاہیے اس طرح کا کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے پر اس نے یہاں پہ سارا ڈرائنگ روم میں ایک تھیم گولڈ اور وائٹ کی بنا کے اس کو پھر پورا سیٹ کیا ہے پھر لائٹنگ بھی اس کے اوپر لگا رہے ہیں تاکہ وہ بہت خوبصورت لگے پھر میں نے تھوڑی سی لائٹنگ کو اور صحیح کرا اور اچھی طرح سے لگائیں ذرا کے سامنے سامنے نظر آئیں اور زیادہ خوبصورت لگے تو بس یہ ہم نے سارا سیٹ اپ کرا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پورا اوپر سے نیچے تک کا یہ پورا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے مینت وصول ہو گئی ساری جو ہم نے کری رات کو سرپرائز دینے کے لیے بھی کری تھی اپنی بہو کو اور بیٹے کو تو ہم نے رات میں میں نے اور میرے بیٹے نے مل کر یہ سارا ہم نے سیٹ کیا کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور بس ایک ویلکمینگ بیبی کے لیے ہم نے یہ بیبی شاور سمجھ لیں اس کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ سارا ہم نے سجایا فلاورز بھی میں نے سب ٹیبل پہ سجا دیئے اور ٹرائنگ روم میں پورا سیٹ اپ ایسے کر دیا تاکہ صبح ہم سرپرائز دیں کہ ہم نے یہ ساری پرپریشن کی ہے اپنے پارٹی کی یا جو بھی بیبی شاور کی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سارا کچھ اپنا ڈرائنگ روم اس طرح سجا دیا سارا گولڈ سے تو بہت پیارا لگ رہا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے کھانے کی تیاری کرنی تھی ظاہر ہے وہ بھی تو بہت ضروری ہے تو یہ دیکھیں ہم نے مٹکی کھیر بنائی یہ تو میری بہو نے ہی بنائی تھی پہلے تھے بنا کے رکھ دیا پھر میں نے کھانا سٹارٹ کیا بنانے کے لیے اب آپ دیکھیں میں کیا کیا بناتی ہوں یہ پائے بنیا ہے پراتو میں نے اس کو صرف لسانہ درہ ڈال کے اور نمک ڈال کے بوڑ ہے پھر مسالہ ڈال کے حلدی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے پکایا ہے 6 گھنٹے پکایا تو یہ گلدہ ہے اب اس میں مسالہ بھون پر ڈالوں گی پھر 1 گھنٹہ اور دم پر پکاؤں گی پھر پائے تیار ہو جائیں یہ ہے مسالہ جو میں بھون رہی ہوں دو پیاس کو گرائن کر کے لسانہ درہ اس میں ڈال کے پیس کے سب چیزیں اور آئل میں ڈالیں اس کو پہر اچھی طرح بھوننا جب پیاس براؤن سی ہو گئی پھر اس میں نمک مراج حلدی دھنیا اور 3-4 چیزیں ڈال کر اس کو میں بھون رہی ہوں پانے ڈال ڈال کر اس کو پھونتے رہیں گے گھنٹے رہیں گے جب یہ اچھی طرح بن جگا پھر ایک گھنٹے تک جو میں بھون ہوں بلکل ہلکی آنچھے پائے پکیں گے پھر ہرا دھنیا ہری مرچے ڈال کے مسالہ ڈال کے رہی سال 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 اب ہم اس کو اسے ہی لائے یہ پائے کی شکل آنے لگے اس میں پکے گا تو اور اپنا کلر نکالے گا مرچے پہے یا مرچے پیاز یہ ہم نے آئل ڈالا اپنے پ تیلی میں اور اس میں پھر ہم پیاز ہم فٹیاز اس میں پھر ہم توہر سال سال پھر ہم نے گرم مسارہ ڈالا تھا تھا تیز پتہ وغیرہ ڈالا زیرہ ڈالا یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو بالکل گولڈن ڈراؤن کریں گے یہ ہم نے اپنے سٹنٹ پارٹ میں جو ہے وہ گوش ڈال کے اس میں سارا پیاز رسن ادرک اور تھوڑا سا گرم مسالہ لال مرش سابوت اور دھنیا زیرہ یہ سب چیزیں ڈال کے ہم نے نمک چڑھا دیا اور میں نے سٹنٹ پارٹ کھولا ہے تو یہ اس طرح کی شکل میں گوش کر گیا بلکل ادر میں پیاز لال کر رہے ہیں اس کے بعد میں اس گوش کو اس میں فرائی کروں گی اور پھر یہ سب ڈال کے پھر آگے میں آپ کو دکھاتے ہیں اب اس میں نے سارا گوش ڈال رہا ہے اب یخنی نے ڈالی صرف یہ گوش ڈال کے ہوئی دیکھیں آپ سے آس کے ساتھ تو تھوڑا سا میں گھنوں گی تھوڑا سا یہ گھن جائے گا پھر میں اس میں یخنی ڈال دی بس اس میں اب دیکھا میں نے یخنی ڈال دی ہے اس کو میں ڈھک کے دس منٹ کے لیے پکا لوں گی تاکہ کہ آلو بھی تھوڑے سے گلے ہو جائیں پھر دو ہی آلو ڈالیں کیونکہ میری بھو شاک سے کھاتی آلو تو اس کی ویسے میں دو آلو ڈال دیتیوں کلاوں میں بھی تو بس یہ جب ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس میں چاور ڈالیں گے اور دیکھیں ہمارے پائے پک رہے ہیں ایک گھنٹہ تک پھر یہ پکیں گے بس آلے کے ساتھ اور یہاں ہماری یخنی پکے گی دس منٹ میں اس میں پانی یخنی ڈال دے اور میں نے اس میں چاور بھی ڈال دی ہے پھر اس کے ساتھ کا نمک بھی ڈال دیا اب اس کو ہم بٹھائیں گے پلاو کو یہ ریڈی ہو جائے گا پیوپر سے پیاس کا بھڑا کریں یہ ہو گئی ریڈی ہماری مٹن پلاو دیکھنے کیونکہ بھی گرم ہے اور یہ ہو گیا ہمارا پائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی پرویشن بہت پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ